اگر آپ ورزش کرنا چاہتے ہیں اور ورزش کا دنیازی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ کم از کم بیس منٹ تک اگر آپ سٹین وز ایکسرسائز کریں گے ہارڈ ایکسرسائز کریں گے تو پھر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوگا یا جو چربی ہے وہ پیدلنا شروع ہوگی کیونکہ پہلے بیس منٹ تک جو کاربو ہائیگریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی یوٹرائز ہوتے ہیں اور بیس منٹ کی مشکت کرنے کے بعد ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کے سیٹس برن ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو ویٹ کم ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہم عام طور پر بیس منٹ سے پہلے تھنک جاتے ہیں پھر ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں پھر جوز پی لیتے ہیں پھر بیڈی آتے ہیں تو اس سے بجائے ویٹ بڑھنے کی ہمارا کم ہونے کی ویٹ ہمارا بڑھنے ہوتا ہے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل مضبوط ہو یا دل کی مضبوطی کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جب ووک کریں تو آپ چلیں پھر تیز چلیں پھر سلو چلیں پھر تیز چلیں یعنی ہلکے ہلکے جھٹکے دیں آپ اس سے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کے لیے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے کارڈیو کی ایکسرسائز بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور ایروبکس is very good for you that's good for everything اگر آپ صرف خرامہ خرامہ چلنا چاہتے ہیں اپنا for pleasure آپ ووک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جب ورزی کریں لیکن یاد رکھیں بڑی عمر کے لوگوں کو خالی پیٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے پیٹ بھر کے اگر ایکسرسائز کریں خدا نہ خاصتا کوئی ہارٹ کا آرزہ ہو تو there are chances that you may have اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ کا problem تو اس لیے ان کے پرنسپل میں آلیں کہ ووک جب بھی کرنی ہے خالی پیٹ بھی کرنی ہے شکریہ